بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر عثمان تاریخ فری میننو کے فورم سے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ دودھ جو ہے وہ پاورڈر والا اور ڈبے والا لیکورٹ دودھ جو ہے اس کے کیا نقصانات ہیں کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت کوملی کیا جاتا ہے اور گھروں میں بھی استعمال ہے ریسٹورنٹ میں آفیسز میں فوری چائے برھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو بیکری کے آئٹمز ہیں آئس کریم کی پروڈکشن ہے اور سویت شوپ کی جتنی آئٹمز ہیں اس کے اندر ہوموجینائز مل کا استعمال بہت کوملی کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے کیا نقصانات ہیں اس میں جو ہوموجینائزیشن کے دوران جو بڑھنے والے جو فیٹ پارٹیکلز ہیں وہ ڈیجیشن کے پروسس کو بائی پاس کر کے ڈریکٹ جذب ہو کر بلڈ سٹریم کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب بلڈ سٹریم کے اندر ریکٹ جذب ہو جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو زینتین آکسیڈیز ایک انزائم ہوتا ہے اس کی ایکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ایک ڈسٹرکٹیو انزائم ہے یعنی کہ یہ انزائم جو ہے وہ توڑ پور کا کام کرتا ہے اس کی زیادہ ہونے سے اس کی ایکٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو خون کی نالیاں آٹریز ہیں اس کی جو دیوارے ہیں اس کے اندر یہ لیجنز پیدا کرتا ہے یعنی کہ اُتھ دیواروں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کی دیواروں میں گھڑے پر جاتے ہیں اور وہاں پر پھر کولیسٹرول اور جو فیٹ لپڈز ہے وہ جا کر وہاں پر ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ایثیرو سیکلوسیس کا پروسس کہتے ہیں اور اس سے پھر خون کی نالیوں کا جو لیومن ہے جو رستہ ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جدہ خون کی سپلائی جا رہی ہے وہاں پر سپلائی جو ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کارڈیو بیسکولر ڈیزیز جتنی بھی ہارٹ کی ڈیزیز ہے وہ پھر رونما ہوتی ہیں اس کی علاوہ دوسرا ایک جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یورک ایسٹ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ذکر کی ہے زینتین آکسیڈیز انزائیم کا جب اس کی ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یورک ایسٹ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے یورک ایسٹ کا لیول جسم میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر گاؤٹ گھنڈیا کی بیماری جوڑوں میں درد جوڑوں کی بیماریاں یہ شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کے استعمال سے اکثر الرجی بھی بہت سے لوگوں کو ہو سکتی ہے خاص طور پر بچوں پر الرجی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بچے بیکری آئٹمز سنیکس وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے استعمال سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب فیٹ ڈروپلٹس جو ہے گلو بیوز ہیں ان کا سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے پروٹین کا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بچوں میں الرجی کی وجہ بن سکتی ہیں یعنی کہ ہوموجینائز جو ملک سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ الرجی پیدا کر سکتا ہے اس کی علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو سیل ہے یہ نارمل سیل ہے ہمارا وہ مختلف فنکشنز پرفارم کر رہا ہے تو جو سیل ہے اس کی سیلولر ڈیمیج کی وجہ بنتے ہیں جس کا استعمال ہوموجینائز ملک کا اس کے علاوہ جسم کے اندر دفرنٹ جسم کی انفلمیشن بھی کاز کرتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے بیماریاں جس کے اندر ہارڈ کی بیماریاں آگئی پارکنسن ازمز ہیں الزہیمہ ڈیزیز ہے اس کے علاوہ کینسر وغیرہ کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ جلد برہاپے یعنی کہ ایکسلریر کرتا ہے ایجنگ کے پروسس کو بھی یعنی کہ برہاپے کی تبدیلیاں وہ جلد آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے سیلولر لیور پر ڈیمیج کرتا ہے جس کی وجہ سے برہاپہ جلدی رونما ہوتا ہے کوت مدافتی نظام کو یہ کم کرتا ہے یعنی کہ ایمینٹی کو کم کرتا ہے ایمپیئر کرتا ہے ایمینٹی کو ہوموجینائز ملک کا استعمال اور اس سے بنی ہوئی پروڈرز کا استعمال اس کے علاوہ ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے میوٹیشن کاز کرتا ہے جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں کولیسٹور کا لیول زیادہ کر دیتا ہے ہائی ہو جاتا ہے لیول جس کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیزی جیسے کارڈیویسکولر ڈیزیزی آ سکتی ہیں ہارٹ اٹیک شوگر اور بلڈ پریشر کی بیمانیاں یہ پیدا ہو سکتی ہیں اب دیکھیں کتنا ایک چپا ہوا دشمن ہے کہ ساری پروڈکٹس سامنے کچھ اور نظر آرہی لیکن اس کے لئے ایک مین چیز ہے جو کہ کتنی ساری بیمانیوں کی وجہ بن رہی ہیں تو اس لئے جو بھی اپنی خوراک میں اس چیز استعمال کریں وہ نیچرل ہو نیچرل سور سے حنصل کی گئی ہو اور نیچرل فارم میں ہو پروسیس فور سے پروسیس ڈائٹ سے جو ہے وہ آپ آوائیڈ کریں صحت مند خوراکہ ہے صحت مند زندگی گزاریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ